اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کل آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی فستقن کماہم ارداء کہ خدا تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور اشارت فرمایا کہ آپ جم جائیے استقلال کے ساتھ اور سوات قدمی کے ساتھ تو ان چیزوں پر جن پر آپ کو حکم دیا گیا اور پھر بے تکلفی اور پستاقی ان دونوں کے درمیان سر کو کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ابو بکر صلی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر کہ یا رسول اللہ آپ قبل عد وقت بہوے ہو رہے ہیں اور آپ کے بال سفید ہوتے لے جا رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر جواب نے فرمایا تھا کہ اس آیت نے مجھ کو بوہا کر دیا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں خدا ہمارے مشاہدے میں ہیں کہ بعض لوگوں کے اندر طاقتیں اور قوت ہیں بعض دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں بعض وہ ہیں تو وہ اپنی طاقتوں اور قوتوں میں اضافہ کرتے ہیں بعض وہ ہیں جو اپنی طاقت اور قوت کو بہاتے ہیں جیسا سے آپ نے پہلوانوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ورسش کے ذریعے سے پہلوانی کے ذریعے سے اپنی حرکات کے ذریعے سے اپنے دوڑ دھوک سے اپنے قسم کو بہاتے ہیں اپنی قوتوں کو بھی بہاتے ہیں ایسے قیر آج کل ورسشیں چل پڑی ہیں اور ہر عضو کی طاقت میں اضافہ کے لیے ورسش موجود ہے ہمارے استاذ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ السلام ورسش کے عادی تھے اور عالم ان کا یہ تھا کہ سرتی ہو یا گرمی ہو برسات ہو اور پھر سرتی بھی ہمارے اطراف کی کہ دانت سے دانت بچتا ہے ابھی دیوبن کی اطلاعات ہیں کہ آٹھ آٹھ دن گزر جا رہے ہیں مگر وہاں پر سورج نقی نکل رہا ہے اور جب سورج نقی نکلے گا تو قیت قیامت کی سرتی پڑے گی مگر مولانا کے لیے بال کی بھر کر پانی باہر رکھا جاتا تھا اور رکھنے کے بعد صبح کو وہ اس سے غسل کرتے تھے بعض اوقات سرتی کے دمانے میں وہ پانی ایسا تھنڈا ہو جاتا گویا کوئی اس میں سل ڈالتی گئی یہ بھرتی یہی وجہ تھی جو مولانا کی طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ بچھتر سال کی عمر میں بھی ان کے بچہ پیدا ہوا ان کا سب سے چھوٹا لڑکا جو اسجد نام کا ہے وہ غالباً بچھتر چھتر سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے تو قیاب پہار میں ایک مرتبہ مولانا میرے ساتھ تھے تو جلسے میں تو صبح کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی چار پائی کو اوپر حرکت کر رہے ہیں میں غور کے ساتھ دیکھتا رہا کیا ہو رہا ہے کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی ٹاغوں کو بہا رہے ہیں کبھی سکر رہے ہیں پھر مجھے دیکھ کے مسکر آئے اور فرمایا کہ جب وردش کا کوئی موقع نہیں ملتا تو بعد وردشیں ایتی ہیں کہ وہ پلک پر پڑی پڑے کر لی جاتی ہیں اور پھر مجھ سے فرمایا کہ تم آنکھوں کی وردش جانتے ہو میں تحضرت میں تو نہیں جانتا تو حضرت نے پڑی تیزی کے ساتھ آکے بند کیوں کھولی خوب تیزی کے ساتھ اور فرمایا کہ یہ آنکھوں کی وردش ہے گی تو گویا کہ اب ہر رضو کی طاقتوں کو بہانے کے لیے وردش آ چکی اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد نہائی کی حساس ہیں کہ انہیں ذرہ ذرہ سی چیز کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ چھوئی موئی کا درخ کہ اگر آپ اتے چھو دیں تو چھونے کے ساتھ بھی وہ سکڑ جائے گی اور جب آپ اپنی اگلی اٹھائے تو پھر پوری طریقہ پہ کھل جائے گی بعض ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ پتھر کہ ان پر کوئی جین بھی اثر انداز نہیں ہوتی آپ انہیں برا کہیے آپ انہیں گانیاں دیجئے آپ انہیں جھڑکی ہے آپ ان کو جس طریقے پر چاہے ڈان یا ڈپٹی ہے مگر وہ متاثر ہی نہیں ہوتے تو طاقتوں اور قوتوں کا اضافہ و گمی یہاں کا مشاہد ہے اللہ تعالیٰ حضراتِ انبیاء علیہ السلام کو عام انسانوں کے مقابلے میں بے پناہ بڑی و قوی طاقتیں دیتا ہے قرآنِ مجید قید سے اس کا ثبوت موجود کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کے دماشہ مار دیا گئے دماشہ مارنے کے نتیجے میں اس کی جان مخی نکل گئی اور یہ تو فرعونی تھا اور انسان تھا حضرتِ عزرائیل کا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے مقالمہ کہ کیوں آئے ہو کیوں کا آپ کی جان نکالنے کے لئے حضرتِ موسیٰ یہ سمجھے کہ یہ کوئی آب انسان ہے اور مجھے دھمکی دے رکھا ہے حضرتِ موسیٰ نے تماشہ مارا تو حضرتِ عزرائیل کی ایک آنکھ ہی جاتی رکھی وہ اس وقت لباس ہے بشریت و انسانیت میں تھے ورنہ کیا تصور کوئی بندہ کسی انسان کو مارے بفرشتے کو اور فرشتے کا ایک عضو جاتا رکھے مگر دوسری جان ہی پتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی طاقتوں کا کیا عالم ہے قوتوں کا کیا عالم پھر انبیاء میں بھی فرق مراتب ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک درجہ نہیں بلکہ ان کے درجات میں بہت تفابط ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں تمام انبیاء کے خدوہ اور امام ہیں اور رہنما اور رہبر ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتوں کا تو کیا چکانا ایک ہی واقعہ صرف آپ سنو لیجئے لکھا ہے کہ مکہ بہت سمعہ میں جب آن حضور حجرت فرما کا تشریف لے آئے ہیں مہا سے تو نوجوان نسل پیدا ہوئی ان نوجوانوں نے آن حضور کو دیکھا نہیں تھا آپ ان کے بچپن میں آن حضور وہاں سے حجرت فرما چکے تھے بعد میں وہ پڑھے بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مکہ کا ماحول اب بگڑا ہوا ہے اب بھی گرمی ہیں یہاں پر کچھ یہاں پر مخالف ہیں کچھ یہاں پر موافق ہیں کچھ آمیاں ہیں کچھ آخدو صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی دشمن ہیں اب وہ متاثر ہوئے جیسا کہ جس وقت پر ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو تقسیم ہونے کے بعد پاکستان کے مغربی حصے سے تمام ہندو اور سکھ نکل کر پنجاب کے مشرقی حصے میں پہ آگئے ہیں تو اس وقت پر جو بچے وہاں پر پیدا ہوئے اور پھر وہ بڑے ہوئے اب وہ سنتے تھے ہندو وہ سنتے تھے سکھ ایک مرتبہ سالہ سال کے بعد پاکستانی گورمنٹ نے سکھوں کو اجازت دی کہ وہ پاکستان میں اپنے مقدس مقامات اوپر آ سکتے ہیں اور دیارت کر سکتے ہیں عجیب و غریب بات پاکستان اقیب وہ ملک ہے جہاں پر سکھوں کے سب سے زیادہ مقدس مقامات موجود ہیں لاہور ہے تو لاہور ان رنجید سنگھ کا جو ان کا بادشاہ تھا دار الخلاف رہ چکا ہے حسن عبدال ہے اسی طریقے پر ننکانہ صاحب ہے تو سارے مقدس مقامات پاکستان اقیب میں سکھوں کے چلے گئے تو سکھ جس وقت وہاں پہنچے اور معشور ہوا ہے پاکستان کے اخبارات و پریس میں کہ سکھ آ رکھے ہیں سکھ آ رکھے ہیں تو بچے زد کر کے اپنے والدین کو لے کر اسٹیشن پر لاہور کے پہنچے اور ایک بچے کا عجیب و غریب لطیفہ وہ اپنے باپ کے گودکندے موجود اور سوال اور جس وقت پر سکھ اترے ہیں تو ان کو اس طریقے پر دیتنے کے لیے دوڑے کہ کوئی نئی مخلوقات آ گئی تو ایک بچہ دیکھ کر بولا ایک سکھ کو کہ اوہو یہ تو ہمارے جیسے ہیں ہم سے بدلے میں تو خیمت ہیں ہمارے یہاں پر بھی داریاں ان کے یہاں پر بھی داریاں ہمارے بھی چہرے کو اوپر آنکھیں ان کے بھی موجود ہمارے چہرے پر بھی ناک ان کے چہرے پر بھی موجود گویا کہ بدوے شعور سے انہوں نے سکھوں کے متعلق ایک تصور قائم کر لیا تھا اب جو انہوں نے سکھوں کو دیکھا تو حیرت صدا ہو گئے اسی طریقے پر مکہ کا یہ بچہ ایک نوجوان آہاں حضور کا نام سنتا تھا پھر آپ کی دعوت سنتا تھا اس دعوت کے جو نتائج سامنے آئے کہ بعضوں نے قبول کیا بعضوں نے ان کا بعض معتقد ہو گئے بعض نہائے کی مخالف ہو گئے تو اس کے قلب گندر ایک جنبہ مخالفت کا آدابت کا دشملی کا آہ حضور سے نفرت کا پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہوتے بڑھتا رہا جس وقت کے اوپر جنب آئے خیف چنگِ بدر تو اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا اس گھوڑے کو مغزیات کھلاتا تھا تلوار تیار کی اسے زہر آلود کیا اور مار کے میں پہنچا پہنچنے کے بعد اپنے بڑوں سے پوچھا کہ مجھے ذرا یہ بتا دو کہ محمد گھوڑ سے ہیں اور جب دکھا دیا گا کہ محمد یہ ہیں اس نے آہ حضور پر حملہ کیا آہ حضور نے کار کار کر دی دو بارہ اس نے حملہ کیا پھر آہ حضور نے کار کر دی اور اپنا ہفتہ بچاؤ کر لیا صحابہ اس کی گستاخی کو دیو دیکھ کر آگے پڑھے ہیں کہ اسے صددیں آہ حضور نے روک دیا اور یہ فرمایا کہ یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے میں ہی جواب دوں گا آہ حضور نے ایک صاحب سے برچھی لی اور برچھی بھی بائیں ہاتھ کے اندر پکڑی آتیبہ اور طبیب اور حکیب کہتے ہیں کہ تمام طاقتیں سمٹ کر دہنے ہاتھ میں آگئی اور بائیں ہاتھ کے اندر وہ قوت و طاقت موجود رہی تو آہ حضور نے بائیں ہاتھ پر برچھی لی اور بہت اوچھا حملہ کیا وہ اس کے یہاں گردن کو پر خراش آئی بھاگ آئے پوری طریقے کو پر بے قرار بیچے اور اپنے خیر میں مجھا کر ایک شور اور ایک غول اور ایک ہندامہ جب اس کے طور کے آدمی اس کے تمام چیخ و بکار کو دیکھ کر تنگ آگئے تو کہا کہ تم بخط یا تو تو یوں کہتا تھا کہ محمد کی جان لوں گا یا ایک خراش کے نتیجے میں تیری بے قراریوں کا یعلم ہے بے تابیوں کا یعلم تو تنگ آ کر بولا کہ لوگو یہ کسی رسلم کا لگایا ہوا دقم نہیں کسی افراسیات کا نہیں کسی دنیا کے مشہور پہلوان گامہ کا نہیں بلکہ یہ محمد کے ہاتھ کا لگایا ہوا سکن ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میں بچوں گا نہیں بلکہ اسی کے تکلیف میں مر جاؤں گا اور چنانچہ چیختے چیختے مر گیا آن حضور کی طاقتوں کا یہ عالم ہے آن حضور کی قوتوں کا یہ عالم ہے ایک پہلوان آلیا مکہ معظمہ کا انتہا سے زیادہ نامی گرامی و مشہور اور آن حضور سے بولا کہ محمد مجھ سے اگر تم کشتی لڑو اور کشتی کے اندر جیت جاؤ تو یہ علامت ہوگی کہ تمہاری دعوت حق ہے اور اگر میں جیت گیا تمہارے مقابلے میں تو یہ علامت ہوگی کہ تمہاری دعوت غلط ہے اور تمہاری دعوت باطل ہے اب آن حضور ہمیشہ واقع کرنے والے آن حضور کو کوئی مرقن غزائی نہ ہی مل رکھیں آن حضور کو کوئی طاقتور دوائی نہ ہی مل رکھیں آن حضور کو کوئی حیات بخش خبیرے نہ ہی مل رکھیں کوئی پھل نہ ہی مل رکھیں مگر عجیب و غریب آپ نے اس سے گشتی لڑی گشتی میں آپ نے اسے پچھار دیا تو کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ محمد میں تو سمرے بھی نہیں تھا ابھی میں نے تو اپنے آپ کو تیار بھی نہیں کیا تھا میرا تو ذکر یہ تھا کہ شیر اور بکری کا مقابلہ میں شیر ہو تم بکری ہو طاقت مقابلے میں جمعہ کرنے کا کوئی سوال ہی رکھیں اب کسے عذرہ آؤ آن حضور نے دوبارہ کشتی لڑی لڑنے کے بعد پھر پچھار دیا کہنا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تو میں نے دن بھی نہیں لگائے تھے پہلوانوں کو دیکھا ہوگا اکھارے میں اترتے ہیں کشتی سے پہلے تو کچھ جنٹر لگاتے ہیں کچھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں ذرا اپنے جسم کو تیار کرتے ہیں گے تو اسی طریقے پر بولا کہ تیسری مرتبہ کشتی ہوگی تاکہ میں برکور تیار ہی کرلو تیسری مرتبہ پھر کشتی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پچھار دیا اس کو مگر ظالم کے تقدیر میں ایمان لگی تھا انکار کر بیٹھا ہانا تو خودقی تیگیہ تھا کہ اگر میں ہار گیا تو میں اسلام قبول کرلوں گا ایمان قبول کرلوں گا یہ آلم ہیں انبیاء رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقتوں کا انہیں کی عقل بھی سب سے زیادہ انہیں کی بینائی بھی سب سے زیادہ چنانچہ حدیثی میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہائی اور نماز پہانے کے بعد کہا انشاء فرمایا کہ میں دوران نماز انہیں جرہا تھا کیا تم میں سے کسی کی وضو ناطف ہے ایک صاحب بولے کہ یا رسول اللہ میں نے اس خیال سے کہ کنی جماعت نہ چھوٹ جائے وضو کی لیکن بھاگتے دورتے کی اور میری ایڑیا خوش تو رہ گئی تو آپ نے فرما کہ جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے پر میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی جانب میں بھی بینائی کی قوت اور طاقت موجود ہے ہمارے علماء نے اس حدیث کو حل کرتے ہوئے تہا کہ جانوروں میں صاحب ایک ایسا جانور ہے کہ سننے کی طاقت اس کے کسی ایک خاص حصے میں نہیں جیسا کہ ہمارے کانوں میں ہیں بلکہ صاحب کے سارے جسم کے اندر سننے کی طاقت پھیلی بھی تھے چنانچہ صاحب کو دیکھ کر ذرا آپ کہیں کہ صاحب صاحب فوری طور پر صاحب پھاگنے کی کوشش کرے گا اسی طریقے پر خدا تعالیٰ نے بینائی کی قوت اور طاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک جانب یہ ایک عضو میں نہیں رکھی بلکہ بینائی کی طاقت آپ کے پیچھے کی جانب میں بھی اسی طریقے پر موجود جیسا کہ آگے کی جانب میں آن حضور کے سونے کی بھی طاقت و قوت کا کیا علم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی بھی طاقت و قوت کا کیا علم گویا کے تمام آنا قوتوں اور طاقتوں کا مرکہ رخیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطحر اور آن حضور کی ذات گرامی ایسی ذات گرامی کسی سے متاثر بھی نہیں ہوگی کوئی اس کو متاثر بھی نہیں کرسکے گا مگر اس کے باوجود آپ نے سن لیا کہ جب ابو بطر نے یہ سوال کیا کہ آپ کے بال وقت سے پہلے کیوں سفید ہو رہے ہیں تو آن حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اس مطالبے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم نے مجھے وقت سے پہلے بورا کر دیا کہ جم جائیے آپ ان چیزوں کے اوپر جو آپ کو حکم دی گئی ہیں کہ انہیں کرنا ہیں تو اتنی خوفناک آیت ہے اتنا حیبتناک اس میں مطالبہ ہے اتنا دبردست قسم کا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عمر ہے اب اس تقامت کی ستیر میں ہیں بھائی ایک تو ہے بیج پھر اس بیج سے بھوٹتا ہے درخت پھر درخت تو کے اندر نکلتی ہیں شاک ہیں شاکوں کے اندر آتے ہیں پھتے ہیں پھر ان کے اوپر ہوتے ہیں پھل نمائیں اور پھل بھی بہت سے مرحلوں سے گزرتا ہے کبھی بلکل کلی کی شکل میں کلی کی شکل میں پھلتے پھلتے پھر وہ پھل بن جاتا ہے گا تو دیکھو جس طریقے اوپر انسانوں میں پہلے بچہ صرف ایک ڈر بالش دکا دو بالش دکا پھر بڑھتے بڑھتے وہ طویل القامت ہو جاتا ہے پہلے اس کی اوگلیاں پھلکل ایسی جیسا کہ ہمارا پور باہ پھر اس کا پچا کتنا سبردست ہو جاتا ہے تمام طاقتیں بڑھتی ہیں تمام قوتیں بڑھتی ہیں تو پیج پیج کے بعد درخت درخت کے بعد شاکر شاکوں کے بعد پتے پتوں میں کلیاں کلیوں کے ساتھ ساتھ پھول پھول کے ساتھ پھل اسی طریقے پر انسان کے دین کے معاملے میں پیج کی حیثیت دکھم کی حیثیت جڑ کی حیثیت عقیدے کی ہے رسول اکرب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عقائد میں استقامت کہ اپنے عقائد پر جم جائیے بھائی ہمارا یہ حال ہے آج اگر خدا نخاطہ ہم ایمان کے کتنے ہی دعوت کریں ایمان پر کتنی ہی تقریریں سنیں ایمان پر کتنی ہی ہم تقریریں کریں لیکن ایک ہندو یا ایک سطح ہمارے صاحب میں تلوار لے کر کھڑا ہو جائے یا رائفہ لے کر کھڑا ہو جائے یا ریبال بر کھڑا ہو جائے تو ہم ایمان کو اوپر جمع رہیں گے کیا ہم ایمان پر ڈٹے رہیں گے بس خدا ہی پہتر جانتا ہے حضرت حق جللہ مجدہو جمعوں کی طاقت انعاد فرما دے تو دوسری بات ہے اور اگر خدا تعالی جمنے کی طاقت نہ دے تو ہمارے ایمان تو دھل ملح قطعی طور کے اوپر کسی طریقے کے اوپر ذرا سا کوئی لالچ ہو ذرا سا کوئی دمعہ ہو اس کے بعد کیا ہم عقیدہ سفی کے اوپر ڈٹے رہیں گے ہم جمع رہیں گے ہم انسانوں کو انسان سمجھیں گے کار صاحب خدا تعالی کو سمجھیں گے ہم مشکل کشا خدا تعالی کو سمجھیں گے ہم قاضی الحاجات سروتوں کا پورا کرنے والا خدا تعالی کو سمجھیں گے ہم حل المشکلات مشکلات کو کھول دینے والا اور حل کر دینے والا خدا تعالی کو سمجھیں گے یا انسانوں کو سمجھیں گے صبح سے شام تک ہماری بات بات کندر شرک ہے ہماری بات بات کندر عقیدے کا الجھاؤ ہے ہماری ہر حرکت کندر غلط عقیدوں کی نمائش ہے اور نمود ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کا دین سب سے پہلے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کر لو اور درست کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ نہ پھر تلوار سے ڈڑو نہ ریبالور سے ڈڑو نہ رائفل سے ڈڑو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ریبالوروں کے سائے میں سے تمہیں نکال دیں گے حضرت ابراہیم کو دیکھ لیجئے کہ نمود نے آنکھ میں ڈالا گئے اور آنکھ بھی اتنی خوفناک اور خطرناک جمعہ کی گئی تھی کہ اس کے کوئی قریب بھی نہیں جاتا تھا اتنی خطرناک یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا وقت آیا تو اب کون قریب میں ڈالے جا کے وہ اس سے پہلے خود پھوک جائے تو پھر کبخت شیطان نے تدبیر سکھائی کہ انہیں ایک ٹوکرے میں بٹھاؤ ٹوکرے میں رسیاں باندھو اور رسیوں کو تیزی کے ساتھ گماؤ اور انہیں پھینک دو جسے آج کا ہمارے یہاں گوبیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے یہ باقمان تیار کر لیتے ہیں اس میں پتھر رکھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اسے گماتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں اسی کی شکل آئی ہے ترقیابتہ کہ بب کے گولے پھیکنے کے لیے اور بب پھیکنے کے لیے جو کچھ آلات تیار کیے گئے ہیں شیطان نے یہ تدبیر سکھائی جب حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو انتہائی خوفناک آگ کا ماحول اسی وقت پر جبریل آ گئے اور آخر ارد کیا کہ میری کوئی مدد کی ضرورت ہے تو حضرت ابراہیم کا جواب یہ تھا یہ فرمایا کہ تم کیا مدد کر دے میں بشر ہوں تم بھی خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق تم میری امداد کیا کرو گے تم میری مدد کیا کرو گے مدد پر خدا تعالیٰ قادر ہے فقط اور وہ خوب چانتا ہے میرے حال کو وہاں پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علیہ ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جاں اور پائیس سلامتی ابراہیم کے اوپر خدا تعالیٰ نے آنکھ کے اس لعبِ گندر ابراہیم کو بچا لیا فرعون نے تلاش موسا میں قتل عرب کر دیا تمام بچوں کو سبحہ کر دیا لیکن خدا تعالیٰ کی خدرت کہ سیدنا موسا جن کی تلاش کندر اتنا خون کر خورے ہی کی تھی وہ کہی موسا اسی فرعون کے گھر میں اسی فرعون کے ہاتھوں سے پلے تھے اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اللہ تعالیٰ کی خدرتیں اب ان حضرات کے عقیدے پک جاتے ہیں ان حضرات کے عقیدے نکر جاتے ہیں ان حضرات کے عقیدوں کے اندر کوئی چھول پاک نہیں رہتا کوئی خاضی نہیں رہتی ان کے عقیدے انتہا سے زیادہ پختہ یہی حال ہے کہ عقائد کی درستگیہ آن حضور نے منتقل کر دی حضرات صحابہ میں بھی صحابہ کے بات آتا جی وہ قریب ایک بھی ان حضرات کے عقیدے پک جاتے ہیں ان حضرات کے عقیدے نکر جاتے ہیں ان حضرات کے عقیدوں کے اندر کوئی چھول پاک نہیں رہتا کوئی خاضی نہیں رہتی ان کے عقیدے انتہا سے زیادہ پختہ یہی حال ہے کہ عقائد کی درستگیہ آن حضور نے منتقل کر دی حضرات صحابہ میں بھی صحابہ کے بات آتا جی وہ قریب ایک جماعت صحابہ کی قیقیں ایک عیسائی ملک گندر پہنچی وہاں پر انہیں سب کو گریفتار کر لیا عیسائی بادشاہ کے صاحب نے پیش کیا تو اس نے کہا کہ تم عیسائی طبور کر لو میں سب کو چھوڑ دوں ہاں تمام نے کہا کہ ہمارے رئیس الوفد سے گفتو کر لو رئیس الوفد سے گفتو گئی تو انہوں نے صاحب ارض کیا کہ قیامت آ جائے گی لیکن ہم اپنا عقیدہ نہیں بدلیں گے نادر تقاریر صورہ کے آواز میں منتخب کلام کے دو منفرد سلسلے ندعو الاسلام کے سٹھ سیریز اور کاروان سخون کے سٹھ سیریز ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری دار المعارف عمین الدین روڈ منیر آباد بھٹکل ین کے پنکوڈ نمبر پانچ آٹھ ایک تین دو سفر انڈیا ایمیل کا پتہ